سو جناب ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں اور پاکستان کے دورہ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکاورڈ کی انعناؤسمنٹ کر دی گئی ہے اور دوپیر میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ محمد عفیس نے دورہ سے اپنا نام واپس لے لیا ہے اور ان کے جگہ افتخار احمد کو شامل کیا گیا ہے آپ کی کیا رائے ہیں اس ٹیم کی حوالے سے مجھے دروب بتائے گا لیکن میرے خیال میں پاکستان کیونکہ ٹیم کو اور سیلیکٹرز کو یہاں پر نوجوان کل کلڑیوں کو مزید موقع ملنا چاہیے تھا جو سپر سٹار نے دو سے تین پلیئر کو ریس کرایا جا سکتا تھا کیسی طرح فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں ہم نے پور کو بڑھاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ابھی تک ورلڈ کپ میں بھی ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے لیکن میرا صرف آرگومنٹ یہ ہے کہ جہاں جا موقع ملے آپ کو نوجوان کلڑی کو موقع دینا چاہیے اور یہ اسی صورت ہے جب آپ اسکارڈ کے اندر نوجوان کل� پاکستان کے دورے بنگلہ دیش کا شیڈیول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ٹی 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 میچز ہیں اس کے بعد دو ٹیس میچز کلے جائیں گے تو پاکستان کے پاس اچھی اپورٹنٹی ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد یہاں بھی اچھا کھیل پیش کریں